ایرد کرنا گرامیے قدرد راجدیاں شاننا ملا رب بیان کرے او تے آلائے ساریاں تو آلائے بے مسلتے بے مسالے تے جدیاں طریفہ آمنا دا لال کرے او کیسا یو دے گا فرمایا ستی کیسا لگ دے پیا تیرا نبی حیاتے ادب دائے آلائے کہ جنابے والا نتنا چکیاں ہوئی آنے سونیاں میں کون انہاں کون انہاں میں بیان کراں محبور کیسے پہ لگ دیو مسلمانہ رب کا بانے فرمایا اے مدینے دیا لاریا میں دسنا تجھے کیسے لگ دیو میں دسنا تجھے کیسے لگ دیو ایمینیہ کیا رتبہ کراں بیان کی میں رتبہ کراں بیان کی میں اس پہ مصال دا رتبہ کراں بیان کی میں رتبہ سارے درا ملکے ایمان دین سلام دینل بولو اے مدینے دیا لاریا تری اللہ نے تیرے جیاں بنایا ہی نہیں محبور تیرے جاتے تیرے خالق نے پیدا ہی کوئی نہیں کیتا بے مثل ہیں بے مثال ہیں ہے جی تجھے جڑا یار دے نار رہا ہوگئے حضور فرمادے نے روز قیامت رو میرا رب اپنیا خزانے آئے چھو میرے صدیق دا کرزا دا کرے گا حضور فرمادے جنہاں نفع میں نو صدیق اکبر دے مال لے دیتا ہے کسی نہیں دیتا اے جی دین دا معاملہ پڑھ کے دیکھئے ادھا فرمایشیں کہ ملیئے نار عرض کرنا چاننا مسلمان بھائیوں حجرت دی رات یاد کرو درہ صبحان اللہ بولیوں کیسے لگے تو ساں بولنے میرے بانیتواری حجرت دی رات تیرے جے میرے رحمت اللیل آلمین نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی راتے والا شان امام اللہ بیعہ نے فرمایا اوہ صدیق یہ کملی والیا میرے ماں باب قربان فرمایا صدیق ایک رات اونی ہے ایک رات اونی ہے فرمایا نبی چل کے تیرے پوئے آئے گا ایک رات اون والی ہے مسلمان بھائیوں ویلا گزردہ جاندائے ویلا گزردہ جاندائے رب کریم تا حکم آگیا مازاگ دے کاجل والیا سونیاں چھڑ دیو مکہ محبوب مکہ چھڑ دیو مدینہ چلے جاؤ مکہ شریف چھوڑ دیو تکیتے جاؤ مدینہ شریف چلے جاؤ حکم ہو گیا نا میرے نبی تورپے نہیں بات میں اختصار ملعظ کرنی ہے میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم آدی ذات والا شان حضور امام علم بیعہ تورپے ہی دینی رات آوے لہا دنیا مہوے خواب ہو گئی ہے کی ہو یا دروازے تے دستک دیتی ان کی سیدہ بوہ کھڑکے اگلا پوچھدہ تے این کونے پھر کونے ایسا اب کونے تے ایس ویلے بھائی کی کام میں نہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں دروازہ کھڑ گیا اے نہیں پوچھے بھائی کون آیا اے ایس ویلے کون آیا اے کنوں ملنائیں کی گالے خیر ہوئے سینا اے جواب نہیں بلکہ جواب آندہ پہ یا آزام دیکھا جلوالیا سوڑیا لنگا ہو بوہ کھل لینے محبو تشریف لیونا بوہ کھل لینے امام علمبی آجی صلی اندر جان دینے آپ نے فرمایا صدیق جی کمنی والیا فرمایا فانو کی میں پتہ ہے توڑا نبی آیا ہے جناب سجی کی اکبر نہائیت ادب نل میری نبی بارگاہ چند کرنے یا رسول اللہ یہ توسا فرمایا سوڑا نبی بارگاہ چند کرنے کھلی رکھیے میں نے ناوالی باری اڈیک میں نومت نہیں دی کھلی رکھیے میں نے ناوالی باری اڈیک میں نومت نہیں دی زوگ نہ زوگ ملا کے پڑھو اللہ تھانو حجر عطا فرمائے گا کھلی رکھیے میں نے ناوالی باری اڈیک میں نومت نہیں دی حجر مزا نہیں پی آیا ہوں دا جنا تھوڑا جا ٹیڑ لالو ودینو ستے غیران کھلی رکھیے اے ناوالی کھلی رکھیے میں نے ناوالی باری اڈیک میں نومت نہیں دی تیل کردائے میں تھے یوں پردارو ہاں کھلی رکھیے بڑا مہربان ہے میرا نبی کترے بھی اونا میرے نبی واسطے کوئی امکھا کم نہیں کوئی مشکل کم نہیں حضور چدو چاند کی تھے چاند آسکھ دینے کرم فرما آسکھ دینے اللہ تیرے تھے میرے نصیب سمنے ہو جان سون جائے پھر آمنا دا لالا جائے اوہ کھلی رکھیے کھلی رکھیے میں نے ناوالی باری اڈیک میں نومت نہیں دی کدو یاوڑیے سونے دی سونے دی سواری اوہ کھلی یاوڑیے آ جائے آ جائے آ جائے آ جاؤ کھلی یاوڑیے سونے دی سواری اڈیک میں نومت نہیں ہاتھ چوکے پڑھ لو زوک تازہ اے جائے درا کھلی رکھیے میں میں نے ناہوالی باری اڑی کمیلوں اے مدنی دی کھلی رکھیے میں نے ناہوالی باری اڑی کمیلوں اے مدنی دی اوکہ دویاں اڑی آجائے ایک دو یونی سوڑے دی سواری اڑی کمیلوں اے مرد کرنہ مسلمان باری اے مرے نبی نے فرمایا اے پیارے صدیق جی کمڑی والیہ ماں باپ کرمان حابیم دے کندل والیہ فرمایا صدیق چلو خدا دی قسمیں عشق دیتِ عدب دی انتہاو گئی اینیا کیا سونیاں کروالیاں نو دا سلمان بال بچے نو دا سلمان یا رسول اللہ چلو بابو چلو 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 دیا چلو دیا گرامی اے قدر ادرات صدیقی اکبر قدیس سجے ایتھے تے او جو ما پڑے ایڈا ویلاو ایتھے او جو ما پڑے جیدے موچ زبان ہوئے بولن واسطے امر بانی میں بندہ ذرا زو کالا تے پھر زو کے نل میں نو جی نی پیار ہوں دا زو کالے ہوئے ہوئے زوردہ غلام تے بولے نا سبان اللہ کہے چھتے مرد کرنا مسلمان بائیو حضرتے صدیقی اکبر رضی اللہ تعالیٰ چل دیاں چل دیاں کدھے دائیں کدھے بائیں کدھے اگے تھے کدھے پیچھے میرے نبی نے فرمایا صدیق جی کملیوالیاو فرمایا اے کیڑا یندہ دے ترندہ یا رسول اللہ تُساں صدیق دا عشق دے دیکھو نا صدیق دی محبت دیکھو کافر پچھا پہ کردے نہیں پتا نہیں کوئی سجیوں وار نہ کردے تلیلوں دیے کھپے آ جانا کوئی کھپیوں وار نہ کردے کدھے کدھے اگے تھے کدھے پیچھے نکیلی زمین پتھرینی زمین صدیق اکبر مسلمانہ چدہ پاک سوالے ہو جان عرض کیتی ماں یاگ دے کاجل والیاو سونیاں اے کلتا جا کرنا چانا حامیم دے کندل والے نے فرمایا بولو پیارے صدیق یا رسول اللہ منزل پڑی دورے پتھرینی زمین نازک نازک پہران دیں در کنکریاں نہ لگ جان یا رسول اللہ اجازت دیو تے کجا کھاں فرمایا بولو پیارے صدیق سونیاں کندیاں تے سوار ہو جاؤ سونیاں کندیاں تے سوار ہو جاؤ میرے نبی سوار ہو گے نہیں بڑا مقام نہیں بڑا شان نہیں جنہ کندیاں تے ہوسین سوار ہوئے ہیں پھر انہ کندیاں تے ہوسین تا بابا بھی سوار ہوئے ہیں کدھرے سواری رسول پہ بڑھ دیں کدھرے رسول دی سواری کوئی بڑھ دے پہ میرد کرنا مسلمان بھائیو دعوت فکر دیا تنقید نہیں ہے کی ہویا چل دیا چل دیا غارد قریب چلے جاؤں دے جنابیں صدیقی ایک پردی اللہ تعالیٰم ارز کی تیمازاگ دیکھا چلوا لیا سونیاں جراں تھیر جاؤ میرے ماں باب قربان غاربو سیدھائے پرانیے ماندروں حالاتا جائزہ لے کے اونا خدا دی قسمیں اس کا کھلگا اس کا کھلگا ستیق آج یار آئے ہی آج بڑھاتے نصیبہ مالاتے نے آج محبوب آگئے ہی کی ہویا علماء نے لکھے آئے علماء حق کا بیان پہ کر دے نے حضرت ستیق اکبر نے اپنے دندے لیڑے پار پار کے اے کھڑا پند کر چھٹیانے ایک روائیتی اندر آؤں دے پیا مسلمانہ ستیق اکبر اپنی تاری نال غار پہ صاف کر دے نے ایک کھڑ دے اُتے اڈی رکھ شڑی سونیاں آیا جاؤ محبوب جیسل اندر آؤں دے نے وقت گدریا امام علمبیہ نے فرمایا پیارے ستی جی کبلی بالیاں سرے انور مدینے دے تاجدار دائے کیو یا مسلمان بائیو جلدی جلدی مکڑی آگئی ایک لکھن والے انہیں لکھے ہے سات سو سال اللہ دی اکمت ہے اللہ دی اکدرتانے وہ مکڑی اڈی اکدی رہی ایتے محبوب نے اونائی نبی آگے نے جالا تنے آگے آئے انہیں جالے دی کی بکتیں جالا تنے آگیا ڈیوٹی لگ گئی کبوتری آگئی او سندے دے چھڑے نے گونسلا بن گیا بولو سبحان اللہ ایتر میرے تھے تیرے رحمت اللہ علمی نبی صل اللہ علیہ وسلم آدی ذات والا شان حضور آرام پہ کردے میں جتو میرے تھے تیرے آقادہ غلام فتوہ آدہ مکڑا بے ہدائے پیا حامیم دے کندل والے محبوب نو جتو رج رج کے تک دائے پیا صدیق کیو یا ناک نے آکے صدیق اکبر دے جنابے والا ایری نوڈنگ لگایا ہے ایتنابے والا جسا لے ڈانگ لگتا ہے پنتا تربق جانتا ہے پیر پیچھے کچھ لیندے نہیں نہیں صدیق اکبر نے پیر خور تباہ لیا ہے اندرے یار دوی نیدے جو خلل پیدا نہ ہو جائے تکلیف پہنچی زخم و تلگ پیا کیو یا میرے نبی دیا مازاگ دے نین کھل لینے فرمایا میرے صدیق نو کونے رولان والا یا رسول اللہ ناک نے ڈانگ لیا ہے فرمایا انہوں کہہ دے جے موت تو دے نائے فرمایا زندگی تیر والا میری کو دوے چایا فرمایا تیرا کم میں ڈانگنا تُو ڈانگ لیا ڈانگ لیا فرمایا صدیق اٹھی اٹھاؤ پیرے نبی نے لوا پے تہن ایڈی تے لگایا ہے اگر زبا تبوک پڑھ لبو ایو جنابے والا لوا پے تہن مولا مرتضہ دیاں یا کھانتے لگتا ہے ایو لوا پے تہن جنابے جا پر دی ہنڈی ویچھ بھی پہ جانتا ہے ترہ زبان اللہ ایو لوا پے تہن کھارے کھو دے اندر جائے اووی مٹھائے ہو جانتا ہے حضرت شدیق اکبر فرما دے جدو نبی نے ہاتھ لگایا ہے پتہ نہیں پیڑا کیڑیاں نے کیڑی پیڑتے کیڑی تکلیف میں محسوس نہیں کر سکیا پہلے تکلیف ہوئی ہے کہ پہلے لوا پے تہن لگائے بھیلا گزرے یا رسول اللہ پیاس لگی شدیق اکبر کیا اندر سونا پیاس لگی ہے فرمایا غار دے وسط جاؤ درمیان وی جاؤ جا کے پانی پیتے سنو بات انہوں نے شدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ دھو کیونکہ آپ نے ساری گھار آپ صاف کی تھی انہوں نے چشمک میں نظر آیا میرے نبی فرمایا غار دے درمیان وی جاؤ جا کے پانی پی لبو شدیق اکبر نے کچھ بھی نہیں پوچھیا تکرار نہیں کیتا بولیا نہیں دھو ربیا آہا سوان اللہ کے ادھر ایک باری دھو ربیا جنابِ شدیق اکبر جاؤ کے گھار دے درمیان وی اکھے آپ پانی دا چشمہ پیاؤ پل دائے پانی پی کے شدیق اکبر نبیدی بارگاہ بھی چائے نے تیرے تھے میرے آقا نے فرمایا شدیق جی کمڑی والیا فرمایا پانی پی آئے ہو یا رسول اللہ پی لیے فرمایا کیسا لگائے سونے یا میں اپنی زندگی جی قدیچ دا پیتا ہی نہیں دودھ نہ لو سفید سی شید نہ لو مٹھا سی یا رسول اللہ ایک اڑا پانی فرمایا شدیق تو محبوب نل پیار کرنائے اللہ دے نبی نل بڑا پیار کرنائے اپنے تن من تن دی پروا بھی نہیں کردا فرمایا ربے کعبانے فرمایا اے جنتِ فرشتے نوں کم دے چھڑیا فرمایا جہاں میرے یار دے یار نوں پیاس لگیا فرمایا جنتی نہ ہر دا روح جڑائے اوہ واروال کر دیو بولے ادھرا شاہ باش پھر جاندہ وقت آیا بار انڈے دے کے کبوتری بے گئی حضور جان لگے جالا ترنے آئے آلنا پیار کبوتری انڈے دے چھڑے نے تا پہ بے گئی حضور چلے کولوں گزرے نا کبوتری بول بھئی محبوب انٹور چلے ہو فرمایا ہاں چلے آہاں سونے آہاں یسی بھی یہ تھے مازاہ دے کاجل والیا کرم کی نظر ہم پر خدا راہ ساریاں بولیں کرم کی نظر ہم پر خدا راہ لا میں تمہارا میں تمہارا تمہارا نبی دا غلامیں بولے کہ انہاں میں تمہارا میں تمہارا تمہارا ہاں میندے کنڈل والیا کج میں نو بھی عطا کر جاؤ میرے نبی نے فرمایا بولنے کبوتری تینوں کی چاہی دائے سونے آہ نگر کرم فرما دیو عطا کر دیو مہربان نبی نے فرمایا جا کبوتری تینوں نبی دعا دیں دائے جدوں تک تیری نسل روے گی میں محمد روزے دیں تیجی دین اللہ پیار کرے اللہ فرما دے سونے آہ تیریاں آداما دی قسمیں تیرے رنگ تیر ٹانگ دی قسمیں تیریاں بولیاں تیر ٹولیاں دی قسمیں ایک مرتبہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے سجی آتھنال صدیق اکبر خبے آتے چاہتے ہیں حضرت فروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے نبی لگے انہیں صحابہ مسکرارے نے جدوں صحابہ نے ویکیا نا تی بڑے راضی ہوئے میرے نبی نے فرمایا سنو میرے نبی نے فرمایا او غلامو جدو زمین پھٹ جائے گی سب تو پہلے زمین دا جدو کلے جا چر جائے گا فرمایا میں محمد اٹھنائیں پھر بولو او بلا یاد کرو جدو زمین دا کلے جا چر جائے گا فرمایا سب تو پہلے میں محمد اٹھنائیں فرمایا پھر کون اٹھے گا سجے نظر ماری میں تمہارا میں تمہارا تمہارا موسیقا موسیقا موسیقا